میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حقبات پر ثابت قدم رکھے گا حقبات کے ذریعے ثابت قدمی نصیب کرے گا فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو جو دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے حقبات پر اس سے مراد قلم توحید پر ثابت قدمی ہے اور جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اہلِ ایمان کو آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا تو تمامی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے یہاں آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کا مرحلہ ہے اور قبر کے مرحلے میں انسان سے جب سوالات ہوں گے ملائکہ اور فرشتہ رب کے حکم سے جب انسان سے پوچھیں گے سوال کریں گے اس وقت اللہ رب العالمین اہلِ ایمان کو استقامت نصیب کرے گا اور صحیح جوابات دینے کی توفیق اور سعادت اللہ رب العالمین مومن کو اور اہلِ ایمان کو عطا کرے گا ملائکہ kupھر کیโ stamina